اگر احسان یہی لیکن کہ اللہ کی احسان کو ولاد اچھا لیکن آپ تک ہی تنیل موسیقی آسان کہ آپ اس موسیق کا ہم پر ہم نہیں ہے اس نے اپنے لگا کرنے والی ذات کا ہم پر ہم نہیں ہے اس کا ہم سب سے در ناہم کر رہے اور سب سے پہلا یہی ہے کہ آپ اس موسیقی باریتر حاصل کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ہم کو علاق کریں اور پھر اللہ کا ملک و تعالیٰ نے انسان کو جو دین پر جب نے مہور دیا ہے اس میں کہایا ایوہا لذین آمارتو قروف اسیلی کا فار کہ ایسا ایمانی ایمان تو کوئی 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 اسلام کیا 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 یعنی خدا یہ نہیں کہتا ہے کہ جو لا الہیت اللہ محمد کے رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ پار ٹائم کا موسیقی بن جائے مسئلی جو پہش مفت کی نماز پڑھتی ہیں اپنے پتہ موسیقی ہوئی جب ایسا جو پہلے ربضان کے رجیے ہیں اپنے پتہ موسیقی ہوئی اپنے پتہ موسیقی ہوئی یعنی تمہارے مفتاع میں اسلام نظر آنا چاہیے تمہارے مطل theater میں اسلام نظر آنا چاہیے تمہارے مطلئے قواب اور اس میں جب ہم اسلام کی مات کرتے ہیں تو اسلام صرف مع Job کی مجموعی کا نام نہیں ہے اسلام صرف عقاق میں مجبوع کہ ہم دیکھیں گے جو قرآن اور نبی آلِ نبی میں ہمیں اقائم تعلیم فرمائے ہیں ہم انہیں اقائم پر کم جائیں گے پھر دوسرہ برہارہ وہاں پر فروعی لیل لاتا ہے عبادت لاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ مجھے عبادت کی ہمیں توقیم کیلئے ہم پر واجبات ہیں ہم انہیں عبادت کر رہے ہیں پھر دوسرہ برہارہ وہاں پر معاملات چاہتا ہے جنہیں احنافتیات چیتی ہے کہ بس ایک بردے کا دوسرہ بردے کی جو حق ہے جو ہم واجب پر رہتے ہیں ایک بھر پر رہتے ہیں خاندام کی افراد کا حق ہے اسی طرح لگر آپ کہیں دوکری رہتے ہیں وہاں پہ جو آپ کے پولیس ہیں اکھاک کے لیچے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں اسلام نے حق وعید کیا ہے اور یہ جب ہم حقوق پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں جہاں وہاں آپ کی حقوق بیان کی گئے ہیں وہاں افراد کا حقوق بھی جو حقوق بھی شارتی ہے کہ امم یبنوغن ناعدت اللی بلا محضورما او بلا ہوا فلا اکو اللہم افر ولا تدارہوا واقو اللہم قولا اللہم کہ اگر تم دیکھو تم ہارے باس ماں باپنے سے دورو یا ایک محبکت پہنس گئے ہیں تو تم انہیں افر بھی لکھو وَلَلَّنْ هَرْهُ وَقْت اور کہ اس سے پڑھتو نہ ہے کہ تم انہیں چھارتو یہ آیت صلی اللہ علیہ وسائد کی بندلے پڑھے گئے اگر آپ خواہ گئے تو اس میں جو اللہ نے تعبیر استعمال کی ہے کہ امم یبنوغن ناعدت اللی بلا یعنی کہ جو کوندے ہو رہی ہیں کہ کہاں کرنے ہو رہی ہیں عِمْتَكَ کہ اِمْتَكَ علمی کا لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ہر میں تو ہر میں کو پاس دیں یہ بھی سلامنا کے پہلے انسام تو مصابعات پسٹس کی طرف مطلب چاہیے گیا ہے کہ اگر ماں پاک روڑے ہو جائے جس کا یہ مطلب نہیں ہے تو جو ایک ہر صفحہ دکان دیا جاتا ہے کہ ہمیں مولٹ ایج ہوڑ پر شوڑ کے آ جاتے ہیں نہیں نہیں اگر کوئی بڑھاپے میں بھی ہے تو تمہارے گھر میں اگر کوئی بڑھاپا نہیں کر سکتے اور پھر ان کے ساتھ قواب کا کیسے کرنا ہے اگر کی ہر انسام کی اگر کی اوپر کی نفسیات علق ہوتی ہے بچے کی نفسیات علق ہے لڑکوں پر کی اوپر کی نفسیات علق ہے جوانی کی نفسیات علق ہے اگر کوئی بڑھاپا آتا ہے تو چل چلان کا انسان کی تو بھی اپی آ جاتا ہے اگر کو بیوادی کی وجہ سے آ جائے حالان کی وجہ سے آ جائے یا انسان کی اوپر اپر اگر سے علدا ہو جائے اللہ نے اسی لیے پر خوڑا بچے کا کہ جب کوئی سوڑ میں انسان جو پہن جاتے ہیں فلا کھل دان ہوا پھر یہ ایک فکرتی آم رہے کے جو شراب ملے گر اگر اگر اوپی اپی آ گیا تو اپنے کوف بھی نہیں دی اب یہاں پر ہم ان لوگ دنی حضر کا یہ رسگو آمدہ اللہ 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 شفیعانہ انتاز کو ان کے ساتھ افرمو کرتی ہے کیا کہ ہم ٹھوٹا ہے کوئی اوز کے کوئی جواب کے بزر کے ہم شعر کی اس وقت بھوک ہوگا جب آب 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 دیکھ ہوتی ہے جب بزر تنشیہ ہوتی ہے شریعت پر چل رہی ہوتی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبائی ہونا تو رسول اللہ نے فرمایا اگر اگر نئے نہیں اسے امان نہیں اگر اگر کافر ہوتا بھی اگر میں دیکھ کھو کہ تم جانگی پر قضا دیکھو کیسا جانگا ہے اور جب اللہ سبót آبا آلہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذ сотples سے بتایے یہ ہمارا کے نئے bochtی ہوتی ہے کہ اللہ برجد recognised اگر کہ محاصب کے بارے میں نہیں ہیں مغاشطہ کے حد دول کے بارے میں حیث ہے کہ اللہ برجدعتommt کہ اللہ pays جو تمہارے مضبٹ تنشیہ وہ تمہارے بزر تو وہ بھی مجھے سے نہیں ہے یعنی ہمارے معاشرے میں مرزول کہیں وہ معاشرے تو بوجھ ہیں معاشرے کے مذرم توائس ہیں نہیں بلکہ جو معاشرے کے انتخاب بردک ہیں وہ مضل نوتی وجہ سے ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دعا کرنا چاہتے ہیں تو تم وہنے کے ذریعے پر سادس نم رہا ہوئے جب وہ شخص اللہ کی معاہدہ میں دعا کرتا ہے اگر تم انہا کو حیاء آتی ہے لیکن انہا اس کی دعا مقبول تک ہے یعنی انہا اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے اور پھر جب دعا کی بات کرتے ہیں یہ اس علماء اخلاق کہتے ہیں کہ دعا کا برادی نہیں شاہر کہ دعا ہی دے نہیں سکتے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں پیشی سے کہوں آپ میں دعا کریں نہیں اگر آپ آپ کو زور دہتا ہے پھر رباسل کو زور دہتا ہے جب اس طرح رہا ہے میں ہر دے رہتا ہے یا کوئی آئے ہمجھے سوچاری پر رہتے ہیں اگر وہ ہر دعا ہے تو آپ اس طرح اس کے ساتھ بڑھتا آئے کہ خود اس کے دل میں آپ کے لئے یہ دعایں بھی کرتے ہیں اور پھر رہی پہ جہاں پہ پاشرے کے لئے یہ نبتہ ہے وظلر انہی پہ وہ بھی ہیں جو معظور افراد ہوتے ہیں اگر ہم دیکھئے سب سے پہلے کہ جب ہم کسی معظور کو دیکھتے ہیں یہ معظوری سینی ادباع سے بھی ہو سکتی ہے جس معظوری سینی ادباع سے بھی ہو سکتی ہے تو انسان فانے زدہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم آج کے بیاس افراد کو دیکھیں سچ سے پہلے کہ ہمیں اللہ کا شکر آٹا کرتا شاہی ہے اللہ نے ہمیں صحیح یوں صحابہ اور جس معظور پہلے ہیں سی لئے کتنے افراد ایسے انہوں کو چاہت نہیں سکتے کتنے ایسے انہوں کو بڑی آئیت نہیں کرتے کتنے ایسے انہوں کو جائد نہیں سکتے کتنے ایسے انہوں کو بڑی آئیت نہیں ہے ہم اس سے معظور ہوئے ہیں بہت اللہ کا بہت اللہ تعالی ترچانہوں نے صحیح اس صلاح پر جس روانے پہلے دیئے اور معظور سے پاک پہلے دیا ہے اس سک سے پہلے شکرانہ کرنے اور اس لئے یہ کبھی وہ جاں فرصہ دیئے اس صلاح سے اللہ کا سلام اللہ کا سلام ایسے انہوں نے کہا ہم اللہ کا بہت ہے کوئی بات ہے مجھے بات ہے میں کیا تو رکھا ہو تو ہم نے فرمایا بہت اللہ کی بات ہے اللہ کی بات ہے اللہ کی بات ہے اللہ کی بات ہے وہ صحیح و صالح آجاتا ہوئے ہیں اس لئے کہ یہ بہت نعمت ہے لیکن اگر کوئی ہمارے وحشوں میں معذول ہو تو بہت بہت نگا وفی اقوالہم حق والمحروف اور دوسری آیت میں کہا لَنسِ عَلَى الْعَامَةِ حَلَجُ وَلَا عَلَى الْعَعَلَجِ حَلَجُ یہ پہت ہے تو ہمارے وحش میں کوئی نابینا رہتا ہے تو اس میں کوئی بات ہے نہیں ہے لگتا ہے کوئی لگا ہچھا نہیں سکتا تو اس میں کوئی حدث نہیں ہے کہ اس نابیل محارے 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 خردے میں حساب ہوتا ہے اور یہ بتا جاتا ہے اپنام نے دھموں پہ نافت فرمایا ہے اور فقہ بھی جسے نفت الاخائے پہ نام سے رہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے مشکداروں پہ ایک معذول ہے کوئی ضرورت من ہے تو اون تو میں ناموں نفتہ بھی اون مشکداروں پہ باجب ہوتا ہے کہ وہ ارسائے میں سرد ہوتی ہیں اور پھر جب تحرفی اللہ علیہ محاره والیہ سعیم المحاروم کے امروکر کی ماجرے سال کا بھی حق ہے اور محلوم کا بھی حق ہے محلوم سے یہ مراد ہے جو مہتاز ہوتا ہے جو وہزو ہوتا ہے جو ضرورت من ہوتا ہے اور یہ حالہ خواہجیم سے ہلا کی بات نہیں کر رہا بل یہ انسان ساہیت ساہیت ہے جب وہ آشتر کی ضرورت من افراد کو تکھتا ہے تو اس فرحیے بایٹ میں ہوتا ہے ہے خوستہ بھی اس کی طرح اس دوستہ بھی نہ چاہتے ہیں اور ہم آماروں سے معجلوبہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن پر کیا آتا ہے ہم زندہ سے گاتا ہم دردی کا ادھار کر دیتے ہیں کہ اوہ اس کی تو نام نہیں ہے اس کا تو ہاتھ نہیں ہے اوہ یہ تو مات نہیں لگ سکنا یہ تو جائیں گے سکنا اس کی زندگی کیسے ہیں یعنی ہم صرف اس مرحلے پر زبان سے صرف ہم پردی کر دی ہوتی ہیں لیکن جو ہمیں اسلام نے احکام دیا ہے وہ سب سے پہلا ایسے شخص کو عزت کے ساتھ زندگی بزارتے ہیں کہ وہاں کتے پر نام نہیں آتا اللہ میں نے اعلان کی عادت کو اس سے تقریم بتا دی ہے کہ ہاں پر کسی مدھر کسی وصلت مصنوان کافر بوشن کی واقع نہیں ہو لی جو کی عادت آتا ہے اللہ کتے پہلا اس کا حق یہ ہے اسے عزت کو تقریم بتا دی ہے اسی طرح ہمارے ناشت ایسے افراد موجود ہیں جو پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو ہی عزت کو تقریم دیں اپنے واشنے کے ذرکار افراد میں شمال نہیں پیسائے گے اور پھر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اگر ان کے لئے کوئی سوال سے جو شریعت ہم پر حقوق آدھا کی ہے اگر وہ حق ہمارے ذمہ ہے تو وہ حق آدھا کرنا شاہی ہے ہم اس آدمی طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے دفاع کے لئے بھی ہو تو وہاں پہ شاید اگر وہ بیل شیئر آ جائے تو اس کا دروازہ کھولا نہیں ہوتا کہ وہاں سے انہوں کا داخل ہو سکے بلکہ یہ ہمارے دور پر یہ پہلی قرآن کیاہد ہے کہ یہ ادھر پر مجھوز چاہے گیا تو وہ جہاں پر سلسائب ہوتا ہے وہاں پہ دروازہ کھولا نہیں تھا وہاں پہ کرتے ہیں ان کا س conquistہ رکھتے ہیں جوRes RM Grey وہاتھوں کو آتھا کرتے ہیں میں اپنے منبود نہیں ہوتا وہ لوگوں کو مظلم افراد کو اپنے حضر لائے لünü against جائے اور ل CT offices یہ چویکی سے چول porque یونی حلبی سمجز نہیں شایدidas کریں کی بچی فرد ہے اس کے لئے اپنے ان میں وہویں کسی εια خراد rescued اگر وہ کسی دستر میں چلا جائے وہاں مشکیلیاں ہیں مگر کہ ہم نے رہے تو بھی نہیں مرمالا ہوا کہ وہاں دستر روپا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک اور مریاں ہم پاک کرتا ہوں اگر ہمیں پاک کرتا ہوں اگر کوئی اثر معذور آ جائے تو یا وہ ایک معذور شخص آسانی سے اسے بات رکھتا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے پر پاکستان پر ایسا نہیں ہے دہتا ہے آپ کے میں انمتظر کرتا ہے کہ میں والک کاروں کے جانے کے لئے وہ اور بھی الان نے ہے کہ وال سکتا ہے وہ اسے پر پاکستان پر محبos کبھی ہوں اللہ تلعہ ایسی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس دور جنرات البقی جو مدینہ علمہ میں رسول اللہ نے کے حوکم سے پہلہ قبرستان تعبید کیا گیا جہاں پر چار آئیمائے بیت علیہ السلام کی قبول ہے کچھ مہاتوں کے قبول ہیں تقریباً دس ہزار صاحبہ علیہ السلام کی قبول ہے رسول اللہ نے کچھ جا اور کفیوں کی قبول ہے اور یہاں پر دیشی کریں بعض آئیمہ علیہ السلام کی قبول ہے ان کو چونہ سو چالی چواری سجری میں منحدب کر دیا گیا اگرچہ کہ دون دفعہ دیرہ سو چواری سجری میں منحدب دیا گیا اگرچہ کہ دون دفعہ ان قبول کو منحدب دیا گیا پہلی دفعہ بارہ سو بیس سجری میں منحدب دیا گیا اس سے پہلے جب تلکی خلافت تھی تو یہاں پر مقابل موجود تھے اور ان میں اوپر مکرے تحمیل کیے گئے اور اس کے بعد جب محمد حجاز میں آج سعود کے حکومت آئی تو محمد بن عبد المہا رجبی اور جو اس کی عالاکار مفتی تھے انہوں نے یہ ناؤس و اللہ فتما دیا کہ ان خبول یہ اوپر جو عمارتیں تعمیر لیلی ہیں ان عمارتوں کو تعمیر کرنا آرام ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ان قبول کو منحدب کر دیا حضرت کیا قرآن میں سورہ قحف میں لیکن جہاں پہ اصحابی قحف تک اذکر آئی ہے تو وہاں پہ ازاد واسد پہ کہا تھی جب نیک جو ساتھے لوگوں نے کوئی طرح اصحابی قحف فاہم میں آرام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک عبادت تعمیر کریں گے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے گے تو انہوں نے حضرت قرآن کے سورے قحف میں اللہ نے بتایا کہ اگر وہ اللہ کے لیے کوئی اولیاء ہے وہاں پر اگر آپ کوئی عمارت تعمیر کر رہے ہیں تو وہ شرط کے زورے میں نہیں آتا وہ وہاں کے زورے میں نہیں آتا بلکہ یہ تو انہوں نے ایک بندوں کی عدل ایک صرف بیانت کی کہ انہوں نے محاں پر اس طرح کو مطابر نہ کراتے دینے کے لیے بیمانت تعمیر دیتی لیکن چونکہ ان کی شرط خاص آئیلی آلو جی تھی کہ جس کے تحت پوچھ آتا تھے کہ کون آثار کو بتا دیا جائے اور بلکہ میں تو یہ آثار کرتا کہ شاید یہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ میں بہت بڑی ساتھ شروعی تھی عدلات کی ہے کہ جب یہ حکومت حجاز کے علاقے میں بڑھ سے اختیار آ رہی تھی تو صرف انہوں نے قوموں کو حجم نہیں کیا یہ تو پہلہ بہتا تھا شہان شہان پر بھی اسلام کے آثار کے یا دشانات کے رکوئیہ دیتا تھا یعنی ہر وہ ہر ست دنیا پر مذہب سے کوئے کرف راہ کے لیے دیتا جائے تو ہر قوم، ہر قبیہ، ہر علاقہ اپنی تاریخ کی بھی مذہب کرتا ہے لیکن جب ہٹانے آرنے والی نسخیں آرنے والی لوگ ہیں تو ہر پر چلے اس قوم، اس قبیلے، اس علاقے کی تاریخ کیا تھی نمائیت کی تھی، اس کے آثار کیا تھی، عرامہ پر نشان میں رکھیا تھی لیکن وہ اسلام کو جو آئی دنیا میں دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن اگر آپ کو آج چلے لئے اگر آپ اسلام میں آثار دیں گنا چاہے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے اسلام کے رسول خان کو ہر سا جایا تو ترکیرہ نہیں اگریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت و حقیاء کرتے ہیں وہ نشان پر نادی ہوگا رسول اللہ کی کس بطاقوں پر ہو رہی تھی وہ بطاقوں پر حضر دیکھنے میں باتری گئی کہ رسول اللہ پر جاں معاشرتی بائیان کیا تھا تو تیر ساتھ پر رسول اللہ کس بطاقوں پر بنانے رہے تھے وہ صحیح نشان کو بچاتے ہی گئی آخر کیا وجہ ہے کہ اسی ملک میں جہاں پر یہودیوں کی تاریخ وجود ہے وہاں خیط پر یہودیوں کی آثار گھمانت دی جا رہی ہے اور رسول اللہ السلام کی آثار پر بٹایا جا رہا ہے یعنی اگر آپ یہ ہی چاہتے ہیں کہ نشانیاں بٹایا نہیں جا رہی ہے تو پھر یہودیوں کی آثار پر نہیں بٹایا جائے اس لیے اندیشیاں کی شہیح سلام کی آثار بٹایا جو رہی تھی اور آپ اسی میں پر چلے جائے تو سعودیہ علیہ وآلہ کے اپردوں پر وہاں پر جو نظرات پر آئی جا رہا ہے وہ کی تاریخی مصبتر رکھتا ہے کہ جب وہاں پر زمینت بودی ہے جب مدر صلی اللہ علیہ وسلم تاقوام تھی اور یہاں پر یہ وقت حکومت نے وہاں پر خاطر تارے لگا کے کہہ دیا یہ مہتمہ آثارت نہیں پر اس کی حفاظت کر دیا اس لیے آپ کے لئے رہا صلی اللہ علیہ وسلم تھی حفاظت کر دیا وہاں پر آپ کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم تجار آتا ہے تو جو سعودیہ علیہ وسلم سے اقتدار خاندام ہے وہ پیشے سے اس خاندام صلی اللہ علیہ وسلم پر پرت لیتے تو یہ اپنے کے اسے بھی آثاری قدیمہ دیتا ہے والد کے علاقے کو وہاں پر آثاری قدیمہ کے حصے پر داولی آتا ہے اس لیے آپ جنہ کے علاقے دیتے ہیں کہ وہاں پہ کئی اسے تو وہ حفاظت کر دیتے ہیں جو جو پہکبہ آثاری قدیمہ کے حفاظت کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی تاریخ کی حفاظت دیتا ہے اقتدام رہ کے ایک خاندام کی حفاظت دیتا ہے اور جو مسلمان دین اسلام ہے اس کی آثار کو بتائے دارا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ برزن کا سہارہ بھی لیتا ہے یعنی کہ حقیقت اسلام کی جنہوں کو کاٹنے کے لیے اسلام کا سہارہ بھی لیتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اپنے مالکہ سے مسلمانوں کے گرمتے ہیں تائش کے نام سے یا اور جیسے مسلمانوں کا دعام کرتے ہیں اور اسلام کے نام سے دعام کرتے ہیں تاکہ ایک طرف مسلمانوں کو دردار کیا کر سکے اور دوسری طرف اسلام کا مدفی شہرہ دیتا ہے اب یہ ہمارے زمدہ داری یہ ایک وقتی ہے سب سے تہلیت کی یہ بڑا شای ہے کہ مکڑا کو ازمان کیا مدھیرہ بڑا بڑا اسی ایک خوابدان بھی اجارت داری نہیں ہے وہ مسلمانوں کا مشیرہ کا سوائے جائے ہیں یعنی ہم مسلمانوں کی مدھیرہ مسئلہ کا کون پیفت ہوا ہے مالک کے لیے جاتا ہے اسی ہمارے یہ کہہ دیا جائے کہ مکہ مذہبہ میوان ہے کسی ایک فرکہ یہ مقابد ہوگی اسلام کی ایک خوابدان ہے یعنی کو کہہ دے کہ مدھیرہ بڑا میوان ہے کسی ایک فرکہ یہ مقابد ہوگی اسلام کی ایک خوابدان ہے حقیقت تو یہ ہوگی چاہیے کہ مکہ مذہبہ ایک مدھیرہ بڑا کسی ایک خانتان کے تہل دی ہوگی چاہیے بس یہ تمام مسلمان مقابل کی اپنا یعنی ہونے شہیے جو شوقت سے زمین لگر رہے سواد ہے اور ہر مسلمان کو اپنے ذریعے کے مقابد عمل کرنے کی آرادی ہونے شہیے لیکن اپنے شروعیہ جس مقی ہے جب اپنے مسلمان اپنے ذریعے کے مقابد عمل کرنے کی آرادی نہیں ہے اگر کوئی سمان عورت نبی کی بیتی کی قبر پر جانتا ہے تو دہی عورت کی جمعہ قربتی میں دہی جا سکتی اگر وہ آرمہ حضرت کی قبول کی زیادت کرنی چاہیی چونکہ ان کے حقیلے کے مقابل ہیں نبی عورت کا قبر پر جہی جا سکتی حالانکہ اگر اپنے والاں نے کیے تمام حضرت سلام کی قطب پر یہ روایت محضور ہے کہ خاتوم جنگ جناب فاضی و سلام اللہ علیہہ جنگ اوہر کے بعد جناب احمدہ کی شہر کے بعد کی قبر پر خود حاضر ہونا کرتی یعنی خاتوم جنگ جنگ کسی اپنے حضور ہے کہ وہ شہرہ اور خاصورت کے جناب احمدہ کی راکھوں میں جایا جنگ 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 کوئی مسئلہ کے تحجیل کے قبلی میں خواہدین کا داخل کر دیا گیا یعنی یہ سلام کی روح کے خلاف ہو رہا تھا کہ ہم پر ہر مسلمان کی رزمتانی ہے کہ وہ آماز بننے گئے سب سے پہلے پر حضرت یہ ہے آپ دین کا نفس میں استعمال کریں کسی بھی شو میں سے پہلے پسکا ہو پہلی آگاوں سے پڑھن کرنی چاہیے کہ مدعہ مدینہ اور حضرت کے علاقے میں مسلمانوں کے حضرت کریمہ کا تحفظ ہونا چاہیے کہ آجا ہے کہ مسلمان کی شہرہ پہ مٹایا جا رہا ہے اور یہاں پہارف اور پر آماز بننے چاہیے اور یہاں سے کہ ایک برکار یہ کہ مسلمان کا زندگی اس نے آن بھی عدالت کو بھی قیس کی گیا تھا کہ ہمیں اپنے مدعہ ساتھ کے تحفظ کرنے کیلئے وہاں مدعہ کی آگا بھی ہوتی شاری ہے اور اس کے بعد آپ کی اسمیدانی بنتی ہے نوجہ میں کوئی خاص طور پر کہہ رہا ہوں آپ کا مسلم وہاں پر اپنے مطاہدہ پہ تو ایک ایمیل کر سکتے ہیں وہاں پر ایک میسیج کر سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے مدعہ ساتھ کے مدینہ بڑا پر ہمارے مقام کے مدعہ ساتھ ہیں حاصل کیا وجہ ہے کہ جہاں میں اپنے مدعہ دائمہ انہوں کے اپنے مدعہ دائمہ کی تحفظ کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس حضبانوں کے ان آثار کی تحفظ کیلئے اپنے ذمہ دار میں کیوں نہیں حضرت کرنا اور اسی طرح اپنے مدعہ دائمہ کی بات کا دعا ہے کہ مالک اپنے دائمہ جب میں نورا وقیت اللہ کے ذکر میں تعجید فرمائے اور ہمیں دوبارہ سے ان خسلیوں کے بیسے ہی آنے شام دونوں کی ذائمت فرمائے ہی رہے ہیں نے ان کے اپنے دائمہ جل Margulvrum لئے نساتے ہیں جلال موضوع تخوط موضوع 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 نساتے ہیں نساتے ہیں اللہ علیہ وسلم